بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی دوست سوال کرتے ہیں اور ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو ویڈیو بنا دیا جائے تاکہ ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکے تو یہ تھا کہ نباک عورت کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے نقصان ہے دیکھیں انسان جو ہے وہ ایک ہوتا ہے روحانی کبھال یعنی انسان روحانیت کی بلندی تک روتا ہے پھر تو معاشرے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی عورت کا کھانا نہ کھائیں جو نپاکی کی عالت لیکن انسان خود اس معرفت کی بلندی تکر پہنچا ہوا جیسے کہ وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے میں اس بلندی پر ہوں میں اس نیکی پر ہوں کہ مجھے آگ لگائی جائیں تو آگ نہیں لگتی اور میں اسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا کہ جس کی کنڈیشن بھی یہی ہو تو کہتے ہیں ہر جگہ پر اسے ایسا رشتہ نہیں ملا تو آخر کار ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بچی ہے کہ وہ بھی اتنی نیک عبادت گزار ہے تو اس کو وہ ایک رات اس کے گھر میں لے گئے تو کہتے ہیں جب گھر میں ان کو رکھانا تو صبح صویرے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آیا آگ لگتی ہے یا نہیں تو اس کو لگائی تو لگ گئے اس نے کہا پہلے نہیں لگتی تھی اب کیا ہوا تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو رات کو حرام کھانا یعنی حرام روزی سے کھانا دیا ہے تو تیرے اندر یہ وصف ختم ہو گیا ہے آپ نے تو ساری زندگی حرام کمائی سے کھانا کھا رہے تو یہ ہے کہ اگر آپ کی بنیاد اس طرح ہے ہر جگہ پر حلال اور حرام کو سمیتے ہیں تو پھر تھی ناپاک عورت کا کھانا نہ کھائیں لیکن اگر آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تو پھر آپ کو ایسے مسلم نہیں پڑھنا چاہیے یہ لگ ذات ہے اس نے عورت کو اس کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے تو کچھ اس لیے تو دیکھیں نا عورت پر اس حالت میں نماز بھی معاف ہے عورت کوئی امامت نہیں کرا سکتی اس لیے کہ پربیدگار کوئی علم تھا کہ اس کو ایک اور عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے لہذا اس عالت میں کھانا کھانے میں کوئی حرچ نہیں ہے اور ناپاکی کے عالت میں تو کھانا پکائے اور آپ کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے